الحمدللہ سامین کرام قرآن مجید انینا پارا اور سورہ شعراء اید آخری حصہ میں پڑھے اللہ تعالی نے کلام دی ایک صرف جڑی ہے بات کرن دا ایک انداز شیر بات کرن دا ایک انداز شعراء شیر کہنے ہوئے لوگ انداز پچھے گمراہ لوگ لگتے شائران دی پیروی اوہ لوگ کردے جڑے رائے راز تو پٹکے ہندے تو شائران دے بارج کیا کہ تسی ویخ دے نہیں کہ ہر وادیچ آوارہ کردی کردے کدی کسی دی مدہ کردے ناراض ہو جانتو دی حجب کردے سارے جہان تو برا انہوں بنا دندے اور موہ اوہ گرلان قین دے جڑی ہے کردے کوئی نہیں باتاں سنو دنباروں مندہ ولی ہے عمل کوئی اے شائران دی مضمل چیتی ہے مگر ناری کیا کہ سوائے انہاں شائران دے جنہ دا ایمان ٹھیک ہے عقیدے ضرورت ہے عمل بھی اچھے ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہت یاد کردے کہ جدھوں لوگ مسلمان دے ظلم کردے تو مسلمان دی طرف دفاع کردے جواب بھی شائری کردے اے شائر برے نہیں دو قسمہ کرتی ہیں کہ غلطکار شائر بھی آتے نیک بھی ہے اللہ دے رسول علیہ السلام دے سامنے میں جدھے بات آئی کہ شائری کیا فرمایا کرامی گالی امم کردے نہ سر کوئی اچھی کرے ہو بھی اچھی ہے بری بات کرے بری ہے حسنو حسنو کبھی ہو کبھی اس تو شائری کیا لفظ یہ کہ پیچھے کی ٹھینہ اگر اچھی بات کر رہا تو اچھی ہے بری بات کر رہا ہے بری ایک سفر جاندر آپ نے کافر شائر و مئیہ اوہے پارچ کیا کہ میں نے اوہے اشعار سنا ہوتے جدو سنائے بندے نے آپ نے کہی ہی ہور 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 یعنی سو شہر اس میں آپ نے سنا اتنا پسند آیا کہ اس بندے نے یار کلام دے اندر بہت کمال ہی کر دی اس پاروں خود اللہ دے رسول علیہ السلام دی بارگاہ جوی ایسے شائر سی حسن بن صحابت جیسے عبداللہ بن رواحہ جیسے کاب بن دہر جیسے بلکل دین دی طرف ہوں جواب دیں دے تو قرآن مزید جیسی ویخنے میں صرف انبیاء علیہ السلام دے حوالے نہیں جندا نیک لوگ جو دانا گزرے ہونا دے حوالے جندا حالانکہ نبی نہیں ہوئے لکمان علیہ السلام کوئی نبی نہیں سی مگر اللہ تعالی نے انہوں نے بھی سورت لکمان چھوالہ دے کہ اپنی اوراد انہوں نے کی وصیر کی کی ذل کرنین کوئی نبی نہیں ایک اچھا حکمران ہے اللہ ہو دے بے والے جیسے تو پیشلے جمعہ تو یہ سن چکے آج خطبہ جمعہ اللہ ماں اقبال تھی نا سمجھے وہ نومبر نو انہوں نے دین سی آج جوانا دی شاعری چو کوش ہے چیس کابل بے پوری کتاب میں ساری مردہ نو سنانا پھر قرآن دی شرح کری جیسے مگر وقت نہیں لوگاں نے اقبال گریبنوں میں ایک شاعر سمجھ لیا وہ اندھا یارو گل سنو نغمہ کجاو من کجا سازے سخن بہان آئے کتھے شاعری تھی کتھے میں میں نے شاعری نہ کی دلتے میں شاعر ہے کچھ تسی بلو بل بل بے کسے سن دے رہے دلیلہ مجنوب میں شاعر ہے نغمہ کجاو من کجا سازے سخن بہان آئے شاعری کتھے میں کتھے صرف شاعری میں ایک بہانہ بنایا کہ لوگ اس طرح گل نہیں سن دے شاعری دے پجنا گل ترہ توجہ نہ سن لیا نغمہ کجاو من کجاو سازے سخن بہان آئے سوے کتار میک شم ناکہ آئے بہت مامرہ اے امت ایسی اونٹنی جی طرح ہو گئی ہے جیدی مہار ٹوٹ گئی ہے یا وارہ ہو گئی انہوں لٹکے لیا گئے لوگ کوئی آنو حکمران لیا گیا کوئی آرم لیا گیا کوئی پیر لیا گیا انہوں دا ریا کچھ نہیں میں اسے بے مہار ہوں کہ انہوں پھر کھٹ رہا کہ انہوں حرم دی کتار چلے مکہ مدینہ دی کتار چھڑا کر دے اے اقبال دی شاعری دا خلاصہ اس تو اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام اگے فریاد کی تھی منہ میرے امام دازہ سخان مرا یاران غزل خانے شمر اے اللہ دے رسول جن قیام دے میں مقدمہ دار کر دینا کہنا لوگا نے شاعران جب میں نے ایک شاعر سمجھے وہ دانیا گلا کر دی رہا ہے ٹی وی اور ریڈیو سے کبال شاعر سمجھے انہوں کو ایک دائی ایک مبلغیاتین دی منادی کرنے والا انہیں صرف شیئرانا لوگ گل سمجھے انداز نخنایا پورا کلام دے رہے دے بارے چکے دے گا میرے کلام تے اللہ اگر قرآن تو اس وقت حرفیت قیام دن میں رسول اللہ دے دیدار تو محرم کر میں نے موقعی نظم میں نبی دے متھے لگوں اگر میں قرآن تو ہٹ کے کو کر دے یہ سنگھے انگوں نے دینی دعا ہوں تو کبال پڑ دے سبارہ ہی مولانا محضوذان رمتلار پنجاب سدلہا پڑھ گئے شایر میں کیسے دو نبی ہیں ایڈا ترجمال پڑھ گئے اخر سن بن پڑھ گیا نبی نے انہیں بزنی شرک میں وہ ساکتا تھا وہ سنیا جور ترسلی دے کریں سدلہا پنجاب لوگوں نے دین دل کدر نا وہ جنیا جو محضوذان اکبال کہ جنیا جور مہار ٹوٹی رہی مہار نہیں ٹھیک ہوئی مگر وہ کام اپنا کر گیا بہت کام کی تا میں جو صرف تھوڑے تھوڑے ٹکڑے پر دوں گا جڑے موجودہ حالات دے بارے جیس آنوں بہت ساری رہنمائی دیں دے پیغام افغانی با ملت روسی یا جمال الدین افغانی کا پیغام روسی قوم کے لیے پہلا بند مندلو مقصود قرآن دی گرست رسموہین مسلمان دی گرست قرآن جدر لے جانا چاہوں دا قرآن دی مندل مقصد ہو رہا ہے کہ اس مسلمان قوم دا طور طریقہ ہو رہا ہے مسلمان انہوں بہت کے نام دادا کرو کے سلام ہے یہ مسلمان جوکش کر دے نا دے حکمران ہیں نا دے عوام ہیں نا دے عالم ہیں نا دے لیڈر وہ سب اسلام پہٹے ہیں ایتو نا کوئی اکھرہ بھی اسلام ہے ہو جائے قرآن بھی مندل اور مقصود ہو رہا ہے بالکل قرآن اور پاس سکھرنا چاہوں دا مندلو مقصود ہے قرآن دی گرست رسموہین مسلمان دی گرست مسلمان انہوں دا طریقہ ہو رہا ہے اگر لوچتا دے پھر دے برائیاں گئے اسلام دے مرسے کیوں نہ ہو جائے در دلے ہو آدشے سو زندہ نے اس مصطفیٰ در سینہ ہے وہ زندہ دے انہیں روسیانوں اور کافرانوں جمالدینیاں کیا ہے نا مسلمان انہوں بیک کے اسلام طبعہ زندہ ہو جائے ہو اسلام بڑی شاہ ہے تسین جنہ مسلمان انہوں بیک دے جے نا دے دلان دے اندر ہو آدشے بجھ چکی ہے واقع دی عشق دی بجھ گئی ہے وہ جلان والی آگ ہے نہیں بالکل نا لنے دے سی اللہ دے آشکیان رسول اللہ کو کٹھوی نہیں پڑھ لے نا دے در دلے ہو آدشے سو زندہ نے اے مسلمان مر چکے ہیں سوادہ تہرے ہیں انہوں دے دلان دے اندر ہو جلن والی آگ ہے نہیں مصطفیٰ در سینہ ہے وہ زندہ نے انہوں دے سینہ آنے دے اندر مصطفیٰ ہے نہیں ایک پہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کر رہے ہیں سرے تو انہوں رسول اللہ جاندے ہیں ناو دین دی انہوں دے قدر ہے مصطفیٰ ہے انہوں دلان چاہ نہیں گلا کیسا ہے بندہ اے مومن دے قرآن برنہ خرد درہ آگے ہونا میدیدنم نہ درد اس مومن نے قرآن تو کوئی پھار نہیں کھا دا کان فرنسا اور یہاں قرآن کرو تجویر کرو گلے پھار کیا ایدہ انہوں پڑو این اے کرنا دے نون اے کرنا ککھنی ڈرام میں بیلکل شعب دا بازی لٹنے دنیا نو ٹونگر تاہواز بندہ اے مومن دے قرآن برنہ خرد انہ مسلمانہ نے قرآن دا کوئی پھار نہیں کھا دا کوئی نا سمجھا ناو تعمل کیتا در آیا گئے ہونا میدیدنم نہ درد انہوں دے پیالے نا منو شراب نظر آئیے دنہ شراب دیتے لے چھلے ہو جڑی ہم دیر رہ جاندی ہو بھی ہے کچھ بھی نہیں انہوں دے پلے سب کچھے لٹا بیٹھے پیالے خالی خود تلس میں کیسر ہو کسر آشکست خود سرے تخت ملوکی اے ہو رہے آجے ہوننے چودہ سو سال تم اور اے جرمہ میرا جب تو سب مدر سے آنے انہوں کافر کو کافر کت پاندے اس جرم پہ چالو جہاں تم قرآن جڑا تو آنے تو چھٹ گیا خود تلس میں کیسر ہو کسر آشکست اے امت اللہ رسول نے ایسی اٹھائی جنہاں نے کیسر اور کسر آدھا جادو توڑ دیتا کہ کیوں آئے تسی خاندانی حکومتہ مرانیاں تے مان مانے راج کر دے مطلق رانان حکمران دے تے آمر دے جو مہکا ہوئی ہے اے آئین حکان اے آمر آرے ہو جائے میں مہکان آرے فرمائے نا دا بیرات اللہ رسول نے غرق کی تا کسر مر گیا اس تو بعد کوئی دنیا کسر نہیں کسر آم مر گیا کسر اور کسر آدھا تخت اُٹھا کہ انسان ہو کے تسی بن جانتے اپنا راہ چلوں دے اپنے من مانے حکم دیں دے چیار ڈی نن سے آرے فلان فلان تسی ساڑی جنندے بندے نہیں قانون ہو جدا خدا نے اتا رہا خود پر اس میں کسر ہو کسر آشکست اس مسلمان نے رسول اللہ دی تاریم نے آپ بھت توڑیا کسر کسر آدھا کہ مرکے کی تا خود سرے تخت ملوک کی اتنے شاید آپ پھر ملوک کی تا تخت و شالیا اور ایک سلی بھی نہ گزرن لگی تو ملوک بیگ بادشاہ اور کنے ہیں سیدنا یزید سیدنا فلان فلان کر دے کوئی بھی نہیں پیجام دے مجرمان ان تسی انہوں نے دیفینڈ کر دے جنہ نے اس امدلہ بیڑا کر کیتا اور انہوں نے سیدنا آگے اور روندے پھر دے بھی شیعہ سنی بیسا خدا دے بندے اور شرم کرو کہ جنہ نے رسول اللہ دا سارا کیتا کریا برباد کر رہا پھر ملک بن گئے خلیفے بن لی بجائے کر اللہ کوئی براسی اوہ دے نوکرہ ریا تو وز نوکرہ ریا حکم کمی کردے خلیفہ سب تو وز کے حکم نوکرہ اوہ دا بیڑا کر کر کے خود سرے تختیں ملوکیت نشا آب بیگے ملوکیت تختیں تا نہار سلطنت قوت گریف دینے ہو نقشت ملوکیت گرہ اوہ دا بعد اللہ تو ہڑییا حدیثان لکھنیا گیا تو ہڑییا تفسیران لکھنیا گیا تو ہڑییا کتاب